ہیلو بھائیو اے کے ہیئر کیسو آپ سب لوگوں امید کرتا ہوں ہم سب بڑی آؤں گے سو ہم آپ کے سامنے حاجر ہیں ویجے سر کے نیو کونسپٹ کے ساتھ جو انہوں نے ابھی ابھی اپنے انسٹاگرام پر نو بجے اپلوڈ کیا تھا بہت ہی کامال کا کونسپٹ ہے تیر مارے گے ہم بہت ہی مطلب یونیک کونسپٹ ہے اچھا ہے اور ہماری فوٹو آپ کو جو نظر آ رہی ہوگی وہ بلکل سیم ویجے سر جیسے مل رہی ہے آپ کے سامنے سکرین پر شو بھی ہو رہی ہوگی تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے بھائی کے مطلب مل رہی ہے پورے طریقے سے مل رہی ہے سو سیم کیسے بنا سکتے ہو آپ ایسی ہی فوٹو جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے ساری ڈیٹیلنگ بھی نظر آ رہی ہوگی سو یہ سب چیزیں آپ اپنی فوٹو کے اندر ویجے سر جیسے ہی کیسے لا سکتے ہو یہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا سو اس کے لئے آپ کو میرے بھائی کیا کر رہا ہے ویڈیو دیکھنی پڑے گی نا ویڈیو دیکھنی پڑے گی اور ویڈیو آپ کو اچھی یا میرے بولنے کا انداز یا کچھ بھی اچھے لگے تو آپ نے انساگرام پر فالو لازمی کر لینا ہمیں لنک ڈسکرپشن میں ایویلبل ہوگی وہاں پر پیڈ ور بھی ہوتا ہے ایڈیٹنگ بھی ہوتی ہے اور کمال کی سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے میں اسٹوریاں لگا دے رہتا ہوں سو ہم چلتا ہے ڈیریکلی ویڈیو کی طرف ٹائم ویسٹ کے بغیرے سب سے پہلے میں آپ کو پوز زکھا دیتا ہوں ایڈیٹنگ کے لئے جو پوز ہے آپ کا وہ یہ ہے اس ٹائپ سے کچھ آپ کو پوز کلک کروانا ہوگا دیکھیں آپ کے پاس بلیک شیٹ ہر کسی کے پاس آویلبل ہوتی ہی ہوتی ہے جو ویڈی سر نے پہنی ہوئی تھی ٹھیک ہے ویڈی سر نے پہنی ہوئی تھی وہ بلیک شیٹ ہر کسی سے پاس آویلبل ہوتی ہے اور بلیک پہن یا ٹراؤزر یہ چیز بھی آویلبل ہی ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں آویلبل ہوتی ہیں گھر میں ہر کسی کے پاس تو آپ نے یہ پہن لینا ہے اور سمپلی آپ مین جو چیز ہے وہ یہ ہاتھ ہے آپ کا آپ ہاتھ دیکھیں یہ بلکل تیر کے حساب سے بنا ہوئی ٹھیک ہے تو اس ٹائپ سے آپ نے یہ والا ہاتھ بنانا ہے دین سیکنڈ ہاتھ آپ کا یہ والا ہونا چاہیے دونوں چیزوں کو غور سے دیکھ لیے گا اب آ جاتی ہے ایک بات کہ اگر ہمارے پاس شیٹ نہیں ہے مثال کے طور پر شیٹ نہیں ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ مطلب ویڈی سر جیسی ہی سیم سو سیم ہونی چاہیے تو بھائی کیا کرنا ہے یہ تو مسئلہ کی بات ہے شیٹ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس فیلحال کے طور پر شیٹ نہیں ہے تو میں ایک 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 ویڈیو کے لینک نیچے ملے گی آپ کو ڈیسرپشن میں جہاں پر میں نے بتایا ہے کہ کپڑوں کو کیسے اپلائے کریں گے آپ مطلب ویڈی سر کے کپڑوں کو اپنے اوپر تو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں اس سے آپ کے سامنے ایک ہیلپ فول ہو جائے گی پھر بھی میں آپ کو انداز ایک چھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ یہ بلیک شیٹ کو اپلائے کریں گے تو آپ اپنی جو پوز ہوگے مطلب اگر آپ کے پاس شیٹ نہیں ہے تو آپ کی یہ فوٹو جچے گی سمپل یہاں پر آپ کے سامنے یہ تو میری مطلب ہے یہاں پر موڈل کی بلیک شیٹ ہے آپ کے اگر نہیں ہے تو آپ نے سمپلی ایڈ فوٹو میں جانا ہے اور ویڈی سر کی فوٹو آپ کو نیچے ملے گی لنک ڈسکرپشن میں اس کو آپ نے ایڈ کر لینا ہے یہ فوٹو آپ کے سامنے آ چکے آپ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی کراپ میں آنا ہے اگر آپ کے بعد بلیک شیٹ نہیں ہے یہ آپ کے لیے کروپ میں آ جانے کے بعد میں جلدی سے آپ کو بتاتے ہیں آپ نے بالکل یہاں کروپ میں آنا اور یہ والا جو حصہ ہے ہاتھ سے نیچے والا سوری ہاتھ سے نیچے ہاتھ سے نیچے کہاں جا رہے گئے یہاں پر ہاتھ سے نیچے آپ نے یوں آنا یوں آنے کے بعد مطلب جو بلیک والایڈیا ہے وہ آپ نے یوں سیلیک کر لینا ہے اس ٹیپس ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے سمپلی کیا اس کے بعد سمپلی آپ کیا کریں گے یہاں پر اپنی شیڈ کے حساب سے جیسے یہاں پر میں نے سمپلی بٹھا دیا اس ٹیپ سے بٹھا دینے کے بعد سمپل میں ایریز میں آ کر کیا کروں گا ایریز کر دوں گا انویٹر پر آ کر میں یہاں پر اس کو یہاں پر مطلب پوری پر اپلائے کر رہا ہوں میں تو کر رہا ہوں تو نظر نہیں آ رہی پوری پر اپلائے کر دینے کے بعد مطلب آپ نے یہاں سایڈو وائیڈو سے سب اپلائے کرنا ہے ایک جگہ پر اپلائے ہو گیا در ان سیکنڈ والی جو تھی آپ نے اس کو بڑھا کرنا ہے اور آپ نے اپنی آز 3 کے پاس لیانا ہے 私 건조 میں بتا رہا ہوں آپ کو کیسے آپ اپلایا کریں گے اور اس کے بعد ڈاؤن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی تو الیک شیٹ ہوگی نا تو آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا یہاں پر تو بھی لیا کیا ہے اس کے بعد آپ نے ریزر میں آ کر اس کو کیا کرنا؟ اس کو بھی لیانا ہے انوٹر پر اور اس کو کرنا اپنی آز 3 پہ اپلایا آستین پہ apply نہیں ہوا ہوگا اور اس کے بعد یہ آستین پہ بھی apply ہوگا then third والی جو ہے نا یہ third والی کو آپ نے اس طرف لیانا ہے کیونکہ وہ جو آپ نے first png add کری تھی نا یہ والی یہ جو آئے گی نا یہ آپ کے ادھر تک آئے گی ادھر تک ادھر تک یہ آپ کے آپ آئے گی پوری پہ apply نہیں ہو پائے گی اس لیے 3 duplicate کریں اور third والی جو یہ آخری ہے اس کو آپ نے یوں بٹھانا ہے eraser میں آکے وہی inverter پہ آ جانا ہے اور اس کو apply کرنا ہے آپ نے اچھے طریقے سے مطلب آپ کے ہاتھ سے بھار نہ جائے یوں یوں یہ apply کرنا ہے تو ایسے اگر آپ کریں گے تو آپ کے سامنے بالکل black shirt آ جائے گی آپ کی سو یہ میں نے آپ کو ان کے لیے بتایا جن کے پاس black shirt نہیں ہو کیونکہ یہی ضروری ہوتی ہے فوٹو کے اندر looking دینے کے لیے سو اگر آپ نے سن لیا ہے تو اس کے بعد جو اب ہم آگے چلتا ہے background جو ہے اس کو آپ کھول لیتا ہے پکس آٹ کے اندر جلدی سے سو background پکس آٹ کے اندر کھل جو گا اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے لگی نہیں رہے کہ کچھ ہم نے remove کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بلکل background بنانے میں time لگا آپ یہاں پر تیر دیکھیں بہت ہی بڑی ہے طریقے سے سب چیزیں آپ کے سامنے add نظر آ رہی ہوں گی آپ کو اب آپ نے کیا کرنا ہے simply آپ نے آنا آگے draw tool میں draw tool سے model کی photo کو add کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ جو add photo ہوتا ہے add photo میں جانے کے بعد جو pose بتایا تھا میں نے اس کو آپ نے simply add کرنا ہے یہ model کی photo add کر لیا ہے اگر آپ کو background ڈیس کرنا نہیں آتا تو description میں ویڈیو کے لینک مل جائے گی وہاں سے جا کر ویڈیو آپ watch کر سکتے ہیں دیکھیں model کو بڑا مت کیجئے گا زیادہ بلکل تھوڑا سا بڑا کیجئے گا کیونکہ یہاں پر آپ کا لمبا قد دکھانا ہمیں ضروری ہے بلکل ہاتھ دیکھیں تیر کے بیچ میں جا رہا ہے میرا ٹھیک ہے ہاتھ میرا جا رہا ہے تیر کے بیچ میں اور یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں اور کیونکہ یہاں پر model کو لمبا دکھانا ضروری ہے پھر سے کہہ رہا ہوں model کو لمبا دکھانا ضروری ہے تو بڑا مت کیجئے گا جتنا آپ کا مطلب گھٹھنے تک pose ہوگا اسی حساب سے آپ model کو یوں رکھ دیے گا ٹھیک ہے اور ہاتھ جو ہے وہاں آپ کا تیر کے بلکل بیچ میں آنے چاہیے یعنی تیر کی command جہاں سے ہم تیر کو پکڑتے ہیں ادھر ہی آپ کا ہاتھ آنا چاہیے تو اس step سے میں نے یہاں پر اس کو بٹھا دیا یہی من چیزیں اس کے بعد tap کرتا ہوں اب tap کر دینے کے بعد آپ کہیں گے sorry 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 یہ دیکھیں مجھ سے تھوڑا سا آگے پیچھ ہوگا تو میں یہاں سے اس کو 3 dot سے transform کر کے اس کو تھوڑا سا یہاں سے آگے کر دیتا ہوں تاکہ بلکل جو ہے تیر کے یہاں پر بیٹھ جائے تیر کے ہاتھ پر ہاں اس کا ہاتھ آگیا تیر کے پاس تو اس کا ہاتھ آگیا اب اگلا step یہ ہے کہ آپ نے opposite کو یہاں پر down کرنا ہے دیکھیں میں cut sword نہیں کر رہا opposite کو بالکل down کر دینا ہے جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ ہاں بھائی اس کے بعد eraser میں آ کر آپ نے brush کے size کو دیکھ لیں 5% رکھ لینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے opposite کو تھوڑا بڑا لیے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی جو انگلیاں ہیں دو جو ایک بار پھر دکھا دیتا ہوں آپ کی یہ جو دو والی انگلیاں غور سے دیکھیں یہ manage step پہ ایک دو انگلیاں مڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو دو انگلیاں مڑی ہیں ان کو erase نہیں کرنا then انگوٹے کو erase نہیں کرنا اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ نے باقی جو آپ کا part تیر پر آ رہا ہے اس کو erase کرنا ہے دیکھیں اس type سے اگر یہ چیز آپ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو آپ کی photo بالکل ایسی ہو جائے گی کہ جیسے آپ نے تیر کو پکڑا ہوئے اس میں آپ کو تھوڑا time لگے گا تو میں یہ جلدی سے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو میں نے یہاں پر کر لیا ٹھیک ہے دیکھیں غور سے میں نے پھر آپ کو جو بتایا کہ دوں انگلیوں کو نہیں کاٹنا انگوٹے کو نہیں کاٹنا اور باقی سب چیزوں کو کاٹ لینا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے آئے گا بلکل ایسا look کے مطلب آپ نے تیر کو پکڑا ہوئے اس کے علاوہ second بعد یہ آ جاتی ہے کہ یہ میں نے آپ کے سامنے یہ کر دیا آپ کو تھوڑی بہت نظر آ رہی ہوگی کہ یہ لائن جا رہی ہے تو یہ آپ نے کیسے کرنا تھا یہ آپ نے ایسے کرنا تھا کہ آپ نے یہاں پر ایریزر میں آنا تھا ایریزر میں جو ایریزر ہے جو یہ والا جو ہے نا اس کے opposite کو آپ نے رکھنا تھا یہاں پر 50% اور size کو وہی 6% اور اس کے بعد ہلکا سا یہاں سے آپ نے cut لگا دینا تھا جس کی وجہ سے یہ بن گیا تو یہ میں نے بنا دیا ٹھیک ہے تو آپ کا تیر بلکل set ہو گیا آپ کی position بھی بلکل okay ہے آپ یہاں سے done کریں گے اس کے بعد ایک چیز بتا رہا ہوں بہت ہی بڑی ہے ٹرک بھی یہ سمجھ لیں پھر آپ تقریبا 65% اور size کو رکھ لیے گا یہاں پر 40% اور بلکل جہاں پر مطلب بلکل side side پہ آپ نے جو آپ کا کیا کہتا ہے وہ ہے ایدھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یوں کر دینا ہے ایک ایک دفعہ مطلب اس سے کیا ہوگا کہ بیگراؤن کی جو لائٹ ہے ایسے لگے گا وہ ہلکی ہلکی آپ کے اوپر آپ کے کیا کہتا ہے اس کے اوپر پڑھ دیئے کپڑوں کے اوپر صرف یہاں پر کیا گا کپڑوں کے اوپر پڑھ دیئے جس سے آپ کا ایک ریل لک آئے گا مطلب اس سے ریل لک آتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ہیلپ کر دیئے ہیں اور پھر یہاں پر آئیے گا اوپر یہاں پر ہیر کی طرف تھوڑا سا آپ یوں کر دیئے گا ٹھیک ہے اور ادھر ادھر تھوڑا سا کر دیئے گا ٹھیک ہے اور جو بات آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے اس کو آپ ایریز بھی کر لیے گا اس کے بعد میں دن کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کتنا مطلب پہلے دیکھیں آپ اور اس کے بعد دیکھیں تو آپ کے سامنے آپ کو فرد تھوڑا نظر آ رہا ہے بہت ہی بڑی ہے یہ اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے چھڑنا فوڈو کا اس بیگراؤنڈ کے ساتھ بیڑا کر کرے گی تو سب سے پہلے لائٹس میں آنا ہے ہائی لیٹس کو بھی نہیں چھڑنا آپ نے جس آپ نے ہاں پر کونٹراز کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے 15% ہائی لیٹس کو بلکل نہیں چھڑنا جس آپ نے شیڈوز کو آپ نے یہاں پر پلس کر دینا ہے تقریبہ 25% ٹھیک ہے اور اس کے بعد بلیکس کو مائنس کر دینا ہے ٹھیک ہے اور وائٹس کو بھی تھوڑا سا مائنس کر دینا ہے اور ہم نے یہاں پر شیڈوز کو بڑا ہے اس کے بعد سمپل ہی ہے جو یہ کیا کہتا ہے کلرز والے اوپشن ہوتا ہے ادھر بھی کچھ نہیں کرنا جس مکس ٹول میں آپ نے آنا ہے یہاں پر یہ کلر جو ہے یہ آپ کے بلیک کلر سے ملتا جلتا ہوگا اس کی سیچویشن کو فل 100% مائنس کر دیے گا 13% اور اس کی ہیو کو بھی مائنس کر دینا یہاں پر 12% ٹھیک ہے ریڈ کلر والے تھوڑی ٹون آتی ہے اس سے اور اس کے بعد ریڈ کلر جو ہے اس کی ہیو کو تھوڑا سا مائنس کریں گے کیونکہ ریڈ کلر اس کی سکن پر تھوڑا بہت ہوتا ہے اور اس کے بعد لیومنیس کو اس کی مائنس کر دیں گے ہم یہاں پر تاکہ سکن تھوڑی جچے تھوڑی وہ دارکنس سا انسوین پر اور ڈن کریں گے اور جسٹ آ جائیں گے ہم یہاں پر ڈیٹیل والے اپشن میں اور شارک کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے سو جی ہاں اب شارک کو بڑھا دینے کے بعد میں آپ کو فوٹو میں فرد دکھا سکتا ہوں آپ پہلے کی فوٹو دیکھیں اس کے بعد کی دیکھیں ایک دو ایفیکٹی دیئے ہیں اور بیگراؤنڈ سے میچنگ بہت کمال کی